بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے کسان اور ذریعہ جناس سے و بستہ تمام دوستوں کو اسلام علیکم میں ہوں تاہ شاہین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بوک چینل میری زمین امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے دوستو پنجاب گلہ مڈی کے جناس کے تزہ تنی ریٹس کے ساتھ آپ کی خدمت پر حاضر ہوں سب سے پہلے بات کریں گے مکی کے حوالے سے تو مارکیٹ میں گزشتہ روز سے تقریباً دو سور پیس لے کر تین سور پیس چالس کلو گرام کی تیزی دیکھی گئی ہے آج بھی مارکیٹ میں تیزی کا رجان رہا ہے منڈیوں میں مکی کی آمد کافی کام دیکھی گئی ہے اور میں پھر سے وہی بات کروں گا اپنے تمام کسان بھائیوں سے کہ مکی کو ابھی بھی روکے رکھیں کم سے کم مکی کو فروحت کریں جس حد تک آپ کو ضرورت ہے باقی مکی کو آپ سٹور کر لیں عید کے بعد انشاءاللہ مارکیٹ پہ کافی بہتری آئے گی اور آپ انشاءاللہ یہ مکی جو ہے تین ہزار روپے یا تین ہزار روپے سے اوپر انشاءاللہ فروحت کریں گے سٹاکیا مارکیٹ میں آ چکا ہے انشاءاللہ ایکسپورٹ بھی شروع ہو جائے گی اور مکی کے مارکیٹ میں زبدست تیزی آئے گی اب بات کرتے ہیں آج مارکیٹ میں مکی کا ریٹ کیا رہا تو پنجاب کے مختلف شہروں میں آج مکی دو ہزار پیسے لے کر چھبی سو تیسر پیس چالیس کلو گرام تک فروحت ہوئی اور اب بات کرتے ہیں گندم کے حوالے سے تو گندم مارکیٹ میں بھی تیزی کا سلسلہ جاری ہے پجاب حکومت کی جانب سے ایک گندم کے حوالے سے اہم خبر آئی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں محکمہ خوراک کا ملز کو سرکاری گندم کوٹا ختم کرنے کا اندیا چالیس لاکھ ٹن گندم نیلام ہوگی گندم چار ہزار سات سو روپے فی مان بیچ کر محکمہ اپنے سارے کرز اتار سکے گا مستحق افراد کو آٹے پر کیش سبسیڈی دی جائے گی اعلیٰ حکام کی جانب سے یہ کہا گیا ہے ہمیں سرکاری گندم خریداری سے جبری روکنا اور نیلامی کی تجویز بہران کی بنیاد بنے گی یہ کہنا ہے فلور میلز اسوسییشن کا اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس حوالے سے ہم عدالت بھی جا سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں آج پنجاب میں گندم کے ریش کے حوالے سے تو پنجاب میں آج گندم سادکاباد کے اگر بات کرے تو چار ہزار چار سو چاس روپے سے لے کر چار ہزار پانچ سو روپے مان تک فروہت ہوئی رعیم جیار خان میں گندم چار ہزار چار سو روپے سے لے کر چار ہزار چار سو ایسی روپے مان تک فروہت ہوئی چار ہزار چار سور پیسے لے کر چار ہزار پانچ سور پیمان تک فروحت ہوئی یہ چاند شہروں کے آپ کو ریٹس بتا رہے ہیں اور پنڈی اسلامباد کے اگر بات کرے تو آج گندم چار ہزار آٹھ سور پیسے لے کر پانچ ہزار ایک سور پیمان تک پہنچ چکی ہے دوستو آپ کو بتاتا چلو کہ اگر گندم کو محکمہ خوراک عام مارکیٹ میں نرامی کے ذریعے بیچتا ہے تو ظاہر ہے فلور ملز کو اوپر مارکیٹ سے گندم خریدنی پڑے گی جس کی وجہ سے گندم کی قیمتوں میں کافی حد تک اضافہ ہو سکتا ہے اب بات کرتے ہیں سرسو کے حوالے سے تو سرسو مارکیٹ میں آج معمولی مندی دیکھی گئی ہے پنجاب کے مختلف شہروں میں آج سرسو چھ ہزار پانچ سور پیسے لے کر سات ہزار پانچ سور پیمان تک فروحت ہوئی سورج مکھی کے حوالے سے بات کرے تو پنجاب کے مختلف شہروں میں آج پانچ ہزار آٹھ سور پیسے لے کر چھ ہزار چھ سور پیمان تک فروحت ہوئی اور نئی کپاس کے حوالے سے بات کرے تو آج پنجاب میں نو ہزار پانچ سور پیسے لے کر گیارہ ہزار پانچ سور پیمان تک فروحت ہوئی دوستو یہ تھی آج تک کی پنجاب کے مختلف شہروں سے جناس کے ریٹس کی تازہ ترین صورتحال ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا کل تک کے لئے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ